اسلام آباد نے بلوچستان کو سمجھا ہی نہیں جنگ میں قوم ترقی نہیں کرتی کچھ حالی امن سے آتی ہے چاہتا ہوں سب اپنے گھروں کو آ جائیں حاصف زرداری کا تربت میں جیالوں سے خطاب کہا صوبے کی ترقی کے لیے بلوچ عوام کا تابون چاہیے بلوچستان کو تازکستان سے پانی لا کر دوں گا بلوچستان زرخیز ہوگا تو دنیا میں ایکسپورٹ کرے گا حاصف زرداری کو روایتی بلوچی دستار بھی پہنائی گئی سابق نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہاں ٹی ایس بند کروا کے جو حکومت لائی گئی تھی کیا وہ ایک موٹر پہ بھی نہیں بنا سکی کس نے کراچی میں امن قائم کیا دہشتگردی کو ختم کیا ہمیں کہہ دیتے ہیں نواز شریف نے امن قائم کیا نواز شریف نے امن قائم کیا جب ووٹ کی باری آتی ہے ووٹ کسی اور کو چلا جاتا اے چترال والے بھی کہتے ہیں جناب نواز شریف نے وہاں پہ لواری ٹنل بنائی ہے جب وہاں پہ الیکشن ہوا تو ووٹ جماعت اسلامی کو چلا گیا پہلے بھی اپنا صبح میں وزیراعظم تھا اور شام کو رات کو میں ہائی جیکر بن گیا نائنٹی نائنٹی نائن میں اور دوہزار سترہ میں مجھے کبھی وہم و گمان سے گزرا بھی نہیں تھا کہ وزیراعظم کہ منصب میں میں فائز ہوں اور مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ فرق کر دیا جائے گا کراچے میں آمن نون لیگ نے قائم کیا ووٹ کہیں اور چلا گیا چترال میں عربوں کے ٹنل ہم نے بنائی ووٹ کسی اور کو پڑ گیا کراچی اور چترال والے بتائیں یہ نائنصافی نہیں نواز شریف کا پارلیمانی بوٹ کے جلا سے خطاب کہا انیس سو نینانوے میں صبح وزیراعظم تھا شام کو ہائی جیکر بن گیا دو ہزار سترہ میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر فارق کر دیا گیا مجھے ہٹانے کا مقصد سیلیکٹڈ کو لانا تھا آر ٹی ایس بٹھا کر جو حکومت لائے گئی وہ ایک موٹر میں بھی نہ بنا سکی میں چاہوں گا کہ تمام سیاسی چرماتیں تمام اس ملک کے صوبے سے تعلق رکھنے والے تمام طبقے جو ہے ہم سب مل کے اس وقت جو ملک کے مسئلے ہیں جس جو معاشی بہران سے ہم گزر رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا معاشی بہران ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اس سے نکلنے کے لیے میرا نظر میں میرا خیال میں ہمیں کچھ نئے قدم اٹھانے پڑیں گے ایک نیا سیاست متعرف کروانا پڑے گا انتخابات میں لیول پلئنگ فیلڈ ملی تو سرپرائز دیں گے ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں مہنگائی اور بیروزگاری سے ہے میاں صاحب کا پہلا دور حکومت کسی عامریت سے کم نہ تھا بولے مذاقرات کے دروازے کھلے ہیں حکومت بنی تو سب کو ساتھ لے کر چلیں گے جناب نواز شریف کا سندھ کے عوام سے اور سندھ کے صوبے سے اور مسلم لیگ نون کا سندھ کے عوام سے خدمت کا بہترین ریکارڈ ہے آزار اٹھارہ میں ٹینڈر کر دیا گیا اور اگر مسلم لیگ نون کی حکومت کو نکال کر آناڑی مسلط نہ کیا جاتا تو بیس سو بیس تک ہیدر آباد سکھر موٹر وے بھی مکمل ہو جاتی ہے ایسا نگوال کے سندھ والوں کے لیے منی بیک گارنٹی بولے ووٹ دیا اور خدمت نہ ہوئی تو ہر سزا قبول ہے عوام پنجاب جیسے ترقی چاہتے ہیں تو نون لیگ کو آزمائیں بہت سے جماعتیں نون لیگ سے ایڈجسمنٹ چاہتی ہیں آناڑی مسلط نہ کیا جاتا تو دو ہزار دیس سر ہیدر آباد سکھر موٹر وے بڑھ چکی ہوتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑی سیاستی جماعت ہے سیڈ ایڈجسمنٹ کا جہاں تک معاملہ ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ آپ کے ووٹر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یہ تعاون کی راہیں ہموار ہوئی ہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا آغاز ہونا چاہیے تھا اس بات کی گنجائش ہے کہ ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں ایمکی ایم نے نون لیگ سے سیڈ ایڈجسمنٹ کی تردید کر دی خالد مقبول صدی کی کہتے ہیں سیڈ ایڈجسمنٹ ووٹر سے زیادتی ہے صرف تعاون کی راہیں ہموار ہوئی ہیں ایمکی ایم کے سینڈ الیکشن کمیشنر پر تحفظات برقرار سیاسی لوگوں کی تعاوناتی الیکشن کے خلاف سازش ہے الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق فیصلہ محفوظ پی ٹی آئی وکیل بیریسٹر علی زفر نے کہا جب بلا مقابلہ انتخاب ہو تو ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی عام انتخابات میں بھی لوگ بلا مقابلہ منتخب ہوتے ہیں بانی رکن اکبر ایس بابر کی قڑی تنگی کہا تحریک انصاف کی نائنصافی کے خلاف لڑتے رہیں گے پی ٹی آئی وکیل نے تصمیم کیا کہ پارٹی پرائیوٹ لوگوں کی ملکیت جماعت ہے تحریک انصاف کی کٹی پتنگ کو کروڑ پتیوں نے لوٹا بلوچستان ہائی کورٹ کا حلقہ بندیوں کا فیصلہ کل ادم سپریم کورٹ نے الیکشن میں تاخیر کے تمام دروازے بند کر دیئے حلقہ بندی پر اعتراض کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل منظور عدالت نے ریمارکس دیئے انتخابی شیڈول جاری ہونے کے بعد حلقہ بندیوں پر اعتراض نہیں اکھا جا سکتا عام انتخابات دو ہزار چوبیس کے لیے ووٹر لسٹے جاری خواتین اور نوجوان انتخابی نتائج کا فیصلہ کریں گے بارہ کروڑ پچاسی لاکھ پچاسی ہزار سات سو ساٹھ ریجسٹرڈ ووٹر ہیں ملک میں مرد ووٹرز کا تناسب چوبن فیصد خواتین ووٹرز کی تعداد چھالیس فیصد ہے پنجاب میں کل ووٹرز کی تعداد سات کروڑ بتیس لاکھ سات ہزار آٹھ سو چھانوے ہے لاہور میں ووٹرز کی تعداد اٹھ سٹھ لاکھ ہزار پچانوے ہو گئے غیر شرع نکاح کیس کی سمات بھی اڈیالا جیل میں ہوگی سیکیروٹی تھریٹ پر سابق چیئرمن پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش نہیں کر سکتے جیل سپریٹنڈنٹ کا عدالت کو جواب اڈیالا جیل میں اوپن ٹرائل ہوگا اسلام آباد کی سیشن عدالت نے فیصلہ سنا دیا کیس کی مزید سمات 22 دسمبر تک ملتوی خوابر مانکہ نے ناجائز تعلقات کا الزام لگایا تھا نو مئی کے واقعات میں ملاوث سٹھارہ اشتہاریوں کے شنافتی کارڈ بلوک مراد سعید آزم سواتی حماد ازہر اسلم اقبال کرامت خوکر شامل علی امین گنڈا پور واسف قیوم اور جمشے چیما کے شنافتی کارڈ بھی بلوک پولیس حکام کے مطابق ملزم ایٹی سی میں پیش ہوئے بغیر قانونی حقوق حاصل نہیں کر سکتے تجاوزات مافیا کے خلاف سخت ٹیکشن لینے کا فیصلہ مزیراعلا موسم نقوی کی ڈیڈ لائن میں ایک دن کی توسی لاہور میں بدھ سے کریک ڈاؤن ہوگا مزیراعلا نے پنجاب کے سترہ شہروں میں سیف سٹی پروجیکٹ کی منظوری دے دی کجرات، سیالکورٹ، سرگودہ اور شیخ اپورا سیف سٹی بنیں گے 831 کیمرے لگائے جائیں گے خون سستہ موبائل مہنگا کراچی میں لوٹ مار کے دوران ایک سال میں 130 زندگیاں چھین لی گئیں سب سے زیادہ وارداتیں زلہ شرکی میں ہوئیں زلہ شرکی میں 34 افراد قدر کر دیئے گئے زلہ وستی میں ڈاکو نے 24 زلہ غربی میں 21 افراد کی جان دی شہری 42 647 وارداتوں میں اربو روپے کی اشیاء سے محروم ہو گئے کراچی میں ایک اور گیس سیلنڈر دھماکہ ماریپور مچھر کارونی میں دو منزلہ عمارت منظم ہو گئے بچی سمیت تین افراد جان بھاک اور سترہ زخمی ہو گئے دھماکہ سیلنڈر کی دکان میں ہوا ٹپٹی کمیشنر کی ماری جنید اقبال خان کے مطابق لپی جی گیس ٹیشن غیر قانونی طور پر بنائی گئی تھی لاہور سرویسز ہسپتال میں سہت کی بہترین سرویسز موسی نکوین اکمر کسپی جدید آپریشن ٹھیٹر سینٹرل آکسیجن سپلائی یونٹ بنے گا پانی اور سیورج کے تمام لائنیں تبدیل ہوں گی ساڑھے تین ارب لاغت آئے گی داتا دربار ہسپتال کا انتظامی کنٹرول محکمہ پرائمری ہیلز کے سپور تیبی سہولیات کے لیے ساٹھ کروڑ اوپے تلق تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتالوں کی بھی اگریڈیشن ہوگی ہیپٹائٹرز اگویات کے خریداری کے لیے 38 کروڑ 70 لاکھ موسیقی